السلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ہیں سر ٹی وی اور آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مینہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بھارت گھر کے نلکوں سے شراب آنے لگی دوستو محکمہ اکسائز کے ہلکاروں نے چھز آر لیٹر شراب ہمارت کے قریب گھڑے میں ڈال دی شراب پانی کے ذکیرے میں شامل ہو گئی محکمہ اکسائز کی غفلت کے بعد شراب گھر کے نلکوں سے شراب آنے لگی لوگوں کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑا تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ بھارت کی ریاست کرالہ میں پیش آیا جہاں ہمارت میں مکین لوگوں کو اس وقت پرشانی کا سامنا کرنا پڑا جب نلکوں سے شراب آنے لگی پی سی بی یا پی بی سی کی رپورٹ کے مطابق شراب کا یہ امیزہ شہر کے چالکونڈی کے علاقے میں سولو من پر واقعہ اٹھار اپارٹمنٹ کے رائشے کو محکمہ اکسائز کے ہلکاروں کی چھز آر لیٹر بیٹ شراب کو عجیب و غریب طریقے سے ٹکانے لگانے کے بعد دیکھنے کو ملا اکسائز کے ہلکاروں نے اٹھار کے روز اپارٹمنٹ کے قریب بھی گھڑا کھودا اور اس میں چھز آر لیٹر شراب ڈال دی صبح صویرے امارت کے مکینوں نے محسوس کیا کہ پانی کا منفرد اور ایک مقصود بھو رکھتا ہے تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑا کھود کر شراب پھینک دینے سے وہ زمین میں رس کر پانی کے ذکیرے میں شامل ہو گیا ہے جہاں پمپوں کے ذریعے امارت کو فرام کیا جا رہا تھا تہم میکمہ اکسائز کے ہلکاروں کی غفرت کھامنے آنے پر فوری طور پر پانی کے فرامی یقینی بنائی گئی تہم یہ بات اس وقت زیادہ پرشانی کا بات بنی جب مکینوں کو معلوم ہوا کہ کونے کا پانی شراب ملنے سے علودہ ہو گیا ہے کیونکہ کرالہ میں کونوں سے پانی کی فرامی ایک بڑا ذریعہ ہے جو کہ شہریوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے انتہائی کم ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پانی کو صاف کرنے میں تقریباً ایک ہفتہ لگ سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختام ہوا ہم آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی